بسم اللہ علیہ وسلم 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 سے باطنہ میں مرتسم صورتیں ہیں ان میں یہ دونوں چیزیں پائی جاتے ہیں تو ہونا کیا چاہیے کہ یہ موجود خارجی ہو حالانکہ یہ موجود خارجی تو نہیں ہے یہ سوال ہوتا نا تو سوال کا جواب تو وقد یجابو سے شارے نے خود بھی دیا ہے آج شو میں وہ قد یجابو سے کلام چلایا نا دو سوال ہوئے تھے تو شارے نے بھی جواب دیا لیکن میرزائے دیہ روی فرماتے ہیں کہ میں بھی اسی سوال کا ایک جواب دیتا ہوں فرماتے ہیں میہا میری طرف سے جواب یہ ہے کہ موجود خارجی میں ہوئیت کس کو کہتے ہیں یہ جو انہوں نے موجود خارجی کی تعریف کی کہ موجود خارجی میں ایک ماہیت ہوگی حقیقت ہوگی اور ایک ہوئیت ہوگی تو وہ ہوئیت سے کیا مراد ہے اگر وہ متعین ہو جائے تو بس بات ساپ اس لئے فرماتے ہیں کہ دیکھو موجود خارجی میں جو ہوئیت کا ذکر ہے وہاں ہوئیت سے کیا مراد ہے ہوئیت سے یہ چیز مراد ہے کہ ہوئیت ہو تو ہوئیت مانے ہے کس سے مانے ہے فرض الاشتراک علا وجل بدلیت و علا وجل اعتماد دونوں سے سمجھئے یعنی جہاں ہوئیت ہے تو وہ چیز جس میں ہوئیت داخل ہے اشتراک کی دو قسمیں ہیں ایک اشتراک کے دو تین چیزیں شریک ہو جائے ایک کھلی میں ایک شرکت ہے علا وجل اعتماد کہ وہ کھلی ان دس آٹھ پندرہ بیس چیزوں کے مجموعے پر صادقاتی ہیں جیسے آپ کہتے ہیں انسان تو انسان زید عمر بکر خالد ولی سب کے مجموعے پر صادقات آئے اس کو کہتے ہیں اشتراک یعنی شرکت علا وجل اعتماد اور ایک ہے شرکت علا وجل بدلیت علا طریق البدلیت شرکت علا طریق البدلیت یہ ہے کہ دیکھو نا یہ ایک چیز ہے یہ صادقاتی ہے پندرہ بیس ہزار چیزوں پر یہ صادقاتی ہے یہ چیز کس پر ہزار چیزوں پر لیکن کیسے کہ ان ہزار کو اکٹھا کرو تو یہ صادق نہیں آتی علا صبی اللہ اعتماد صادق نہیں آتی ہاں ایک ایک کو کرو تو یہ اس پر بھی صادق اس کو اٹھاؤ اس کے جگہ پر یہ رکھو تو یہ اس پر بھی صادق اس کو اٹھاؤ اس کی جگہ پر وہ رکھو تو یہ اس پر بھی صادق پھر اس کو اٹھاؤ اس کی جگہ پر وہ رکھو تو وہ اس پر بھی صادق علی حضر قیاس علی سبیل بدلیت اس کو کہتے ہیں کہ پہلے والے کو اٹھا دو دوسرا اس کی جگہ پر رکھو تو یہی چیز اس کے اوپر سال اس کو کہتے ہیں شرکت علی وجل بدلیت تم یا یہ جانو کہ ہوئیت جو وجود خارجی میں موتابر ہے وہ کون سی ہوئیت ہے جو دونوں قسم کے شرکت سے مانے دونوں قسم کے شرکت سے آنتو وہاں پر اب فرض الشرکت ہو سکتی ہے علی سبیل الاجتماع نہ علی سبیل البدلیت ہوئیت منافی ہے دونوں کے دونے اشتراکوں کے منافی ہے بس یہ ہوئیت موتابر ہے کہاں وجود خارجی میں اتنی بات سمجھا گئی ہے اچھا اب آؤ دیکھو کیمیا وہ جزیات کی صورتیں جو مرتصم ہیں ہوا سے باتیں ناوے ان کو دیکھو کہ ان میں کیا ایسی ہوئیت ہے اگر ایسی ہوئیت ان میں ہے جو دونوں قسم کے شرکتوں سے مانے ہو تو پھر تو تمہارا سوال ٹھیک ہے اس کو موجود خارجی ہونا چاہیے کہ موجود خارجی کی تعریف اس کے اوپر سازق ہو آگئی ہے اور یہ تو موجود خارجی نہیں تو پھر تو تمہارا سوال ٹھیک ہے لیکن یہ جب ہم نے دیکھا کہ جو صورت مرتصم ہے ہوا سے باتیں ناوے اس کو دیکھو تو وہ صورت کسی بھی چیز کی ہے تو وہ تو شرکت علی سبیل الاجتماع سے تو مانے ہیں سمجھئیے کسی بھی چیز کی صورت آ جائے ہوا سے باتیں ناوے حج سے مشترک میں فرض کرو تو وہ ایک صورت ہے نا تو وہ ایک صورت پندرہ بیس پر علی سبیل الاجتماع پندرہ بیس جمع کرو تو وہ ایک صورت پندرہ بیس پر صادق آتی ہے نہیں ٹھیک ہے ایک بات تو پائی گئی لیکن وہ دوسری نہیں پائی جاتی شرکت علی سبیل البدریت سے وہ مانے نہیں ہے علی سبیل الاجتماع وہ جو صورت موجود ہے حص مشترک میں فرض کرو مثال دیتے ہیں کہ وہ فرض کرو انڈے کی صورت ہے کس کی صورت ہے بائی دعا انڈے کی صورت ہے اچھا حص مشترک میں آگئی ہو اب میاں دس انڈے یہاں رکھو اجتماعی شکل میں تو وہ جو ایک صورت ہے حص مشترک میں وہ دسوں کے اوپر علی سبیل الاجتماع صادق آتی ہے نہیں لیکن دیکھو میاں ایک انڈا یہ وہ صورت اس کے اوپر صادق تو آتی ہے اس کو اٹھا دو اس کی جگہ پر یہ رکھو تو وہ صورت اس کے اوپر تو صادق آتی ہے اس کو اٹھا دو اس کی جگہ پر یہ رکھو تو وہ صورت تو اس کے اوپر صادق ہو ہزاروں کے اوپر صادقاتی ہے وہ ایک صورت جو حصہ مشترک میں لیکن علا وجل بدلیت لا علا وجل اجتماع یہ جو جزیات ہواس باطنہ میں موجود ہیں ان میں یہ ہوئیت ہے کونسی ہوئیت ہے جو شرکت علا سبی اجتماع سے تو مانے ہے لیکن شرکت علا وجل بدلیت سے مانے نہیں ہے تو کیا موجود خارجی میں یہ ہوئیت تھی وہاں کونسی تھی وہاں تو دونوں سے مانے تھی وہ ہوئیت وہاں تو تو کیا اب یہ موجود خارجی بن سکتی ہے جواب کو سمجھے ہو کہ میاں موجود خارجی میں جو ہوئیت معتبر ہے وہ اور چیز ہے اور جو صورت مرتسم ہو گئی ہے حواس باطنہ میں وہاں بھی ہوئیت ہے لیکن وہ اور ہوئیت ہے وہ موجود خارجی والی ہوئیت نہیں ہے تو اب اعتراض ہو سکتا ہے بات سمجھا گئی ہے ترجمہ کرو وَلَكَ أَن تَقُولُ اور جواب میں تیرے لیے یہ کہنا بھی جائز ہے میاں کہ موجود خارجی میں جو ہوئیت ہے وہ کون سی ہوئیت ہے وَلَكَ أَن يَمْتَنِعُ بِهَا فَرْضُ الْإِشْتِرَاكِ عَلَى وَجْلِ اجْتِمَاعِ وَالْبَدْلِيَتِ وہ ہوئیت معتبر ہے جو فرض الاجتماع فرض الاشتراک على سبیل الاجتماع وَالْبَدْلِيَتِ دونوں کے لیے معنی ہے یہ دونوں معنی ہو سکتے ہیں اچھا اب جزیات جو مرتسمہ ہیں حواسِ باطنہ میں ان کو دیکھو کہ وہاں کا انسی ہوئیت ہے وہ ہوئیت الجزیات المرتسمت فی القوا وہ جزیات جو مرتسم فی القوا ہیں ان کی ہوئیت کونسی ہے وَتُوْ يَمْتَنِعُ بِهَا فَرْضُ الْإِشْتِرَاكِ عَلَى وَجْلِ اجْتِمَاعِ دُونَ الْبَدْلِيَتِ وہاں کا انسی ہوئیت ہے وَالَا سبیل الاجتماع کے تو منافع ہے وہ لیکن بدلیت کے تو منافع تو عَلَا سبیل الْبَدْلِيَتِ وہ ہزاروں پر صادق آتی ہے عَلَا طرح مثال دیتے کیا دیکھتا نہیں ہے تو کہ اَنَّ الْبَدْلَةَ الْحَاصِلَةَ فِي الْخِيَالِ وہ جو بیدہ کی شکل صورت آئی ہے قوت خیالیہ میں خیال تو حواسِ باطنہ میں سے اچھا وہ خیال میں موجود ہے وہ بیدہ کی صورت وہ خزانہ ہے نا حصِ مشترک کے لئے تو خیال جو خزانہ ہے حصِ مشترک کے لئے اس کے اندر یہ ایک انڈے کی صورت چلی گئی دیکھو میاں وَيَنْتَبِقُ عَلَى كُلِّ مِنَ الْبَعِضَاتِ الْعَيْنِيَتِ عَلَى سَبِيلِ الْبَدْلِ دیکھو وہ جو بھی انڈا تم رکھتے ہیں تو عَلَى سَبِيلِ الْبَدْلِ ہر بیدہ کے اوپر وہ صورت صادق ہے لیکن ایک کو اٹھاؤ دوسرا کو اس کو اٹھاؤ تیسر رکھو بِحَيْسُ يُجَوِّزُ الْعَقْلُ أَنْ يَكُونَ هِيَهِيَا کہ عقل جائز رکھتی ہے کہ یہ انڈے یہ جو خیال میں صورت ہے یہ تو اسی انڈے کی صورت ہے تو اس انڈے کو جب اٹھاتے ہو تو پھر عقل کہتی ہے یہ تو اسی انڈے کی صورت ہے سمجھائیے اچھا وَحَا كَزَا سَائِرُ السُّوَرِ الْخِيَالِيَةِ وَالْوَهْمِيَةِ کہتے ہیں جتنی صورت خیالیاں ہیں خیال میں جتنی صورت موجود ہیں وَحَمْ میں جتنی صورت آتی ہیں تو کہتے ہیں میاں وہ ساری ایسی ہی ہیں يَنْتَبِقُ عَلَى الْأَفْرَادِ الْعَيْنِيَةِ وَالْفَرْزِيَةِ وہ تو افراد عینیہ افراد فرزیہ سب پر منتبق ہوتی دیکھو میاں وَحْمِ صورت ہے وَحْمِی کا مطلب یہ کہ ایسی چیز کی صورت آپ کے قوت خیالیاں میں گئی ہے جس کا وجود نفس الامر میں ہے یہ نفس الامر میں ایک مفروضہ آپ نے بنا لیا کہ میاں ایک خنقابی ہوتا ہے ایک ہوں کسی نے پوچھا انقا کیا چیز ہے وہ نے کہا یار ایک پرندہ ہے جس کا چونج جو ہے وہ مغرب میں اور اس کا دم مشرق میں اور اس کا ایک پر شمال میں تو دوسرا پر جنوب میں ایسا ایک پرندہ ہے اس نے کہا تو پھر ہم کدھر رہیں گے اگر ایسا پرندہ ہے تو پھر یہ باقی مخلوقات کی کن سی جگہ ہو گئی ہے سمجھا گئی نا انہیں کہا یار یہ فرضی پرندہ ہے یہ جگہ نہیں پکڑتی ہے یہ صورت جو ہے وہ جو ہم نے مفہوم بتایا اس مفہوم کے لئے ظرف کی ضرورت نہیں ہے یہ فرضی ہے اچھا تو فرضیات کدھر ہوتے ہیں قوت وحمیہ میں وہم نے یہ تصور بنا لیا نا ایسا بھی ایک پرندہ ہوتا ہے اچھا تو اگر آپ نے عنقا کی صورت فرض کر لی تو یہ جو آپ کے خیال میں عنقا کی صورت موجود ہے یہ اس کے اوپر صادق آئے گی تو تمام صور فرضیہ کے اوپر وہ صادق آتی ہے اب عنقا کی جو صورت آپ کے ذہن میں گئی ہے آپ کے خیال میں گئی ہے قوت خیالیہ میں گئی ہے یہ اچھا ایک فرض کرو ایک عنقا ایسا ہے جس کی میں نے آپ کو بتایا نا اتنا بڑا اتنی بڑی بلا ہے اچھا تو اس کو اٹھاؤ اس کے جگہ اور انقا اسی طرح کر رکھو تو اس کے اوپر بھی وہ صورت صادق ہے اس کو اٹھاؤ ایک اور رکھو تو اس کے اوپر تو کہتے ہیں صورت صورت خیالیہ ساری ایسے ہی ہوتی ہے وہ فرضی چیزوں کے اوپر بھی صادق آتی ہیں اور نفس و نوری چیزوں کے اوپر بھی صادق آتی ہیں لیکن علا سبیل بدلیت علا سبیل اجتماع نہیں کیونکہ وہ ایک ہے تو ایک ہے تو ایک ہے تو ایک پر بھی ایک وہ صادق آئی سمجھا گئی بات کی نہیں آئی بس تو اب کہتے ہیں میرزائی دہی روی رحمت اللہ نے فرماتے ہیں کہ اس سوال کا جواب جو شارے نے سوال کیا تھا اس کا جواب یہ بھی ہے کہ میں وہاں وہ جو عمر خارجی ہے موجود خارجی ہے وہاں ہوئیت اور ہیں اور جو صورت مرتصم فی القواہ ہے وہاں ہوئیت اور ہے تو اب تمہارا سوال صحیح ہو گیا سمجھ گئے ہو کہ نہیں سمجھے ہو جیسے کہ تعمل صادق سے آپ کو پتہ لگ جائے گا کہ جو قوت جو جو صور خیالیہ ہوتی ہیں وہ مفروضہ پر بھی صادق آتی ہے اور رسول امریہ پر بھی صادق آتی ہیں میاں ہو گیا موسیقی موسیقی